اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ہربل ریمیڈیز حکیم عمر رزوان حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے مائگرین کے حوالے سے جس کو درد شفیقہ بھی کہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایسا درد ہے جس کی وجہ سے روز مارا کی روٹین بہت ڈسٹرگ ہو جاتی ہے انسان کام نہیں کر سکتا ہے شور برداشت نہیں ہوتا تیز روشنی میں انسان نہیں جا سکتا ہے سر کے کسی ایک حصے میں شدید درد شروع جاتا ہے وہ رائٹ سیٹ بھی ہو سکتی ہے لیفٹ سیٹ بھی ہو سکتی ہے اور بعض پیشنٹس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سر کے پچھلے حصے میں اس جگہ پر پورے ایریے میں تیز درد ہوتا ہے جب انہیں مائگرین کا اٹیک ہوتا ہے ایسے پیشنٹس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اولٹی کا فیل ہونا گیس ٹیبل سا فیل ہونا اور کچھ لوگوں کو تو یہ اپیسوڈک بھی ہوتا ہے یعنی کہ ان کو اس درد کے دورے پڑتے ہیں اس معامل میں یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے ٹریکر فیکٹرز پتا ہونے چاہیے ہیں کہ کن کاموں کے کرنے سے آپ کو یہ اٹیک ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ویسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا کسی وجہ سے یہ سر کا درد شروع ہو جاتا ہے فر ایجامپل بہت زیادہ ٹینشن لینے سے بہت زیادہ سوچنے سے یا بعض لوگوں کے ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لینے سے بھی یہ سر کا درد شروع ہو جاتا ہے یا بھوکا رہنے سے بھی یہ اٹیک ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے سگرن نوشی سے یا خاص طور پر نید اگر پوری نہ ہو تو بھی یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو خلاصا بات کا یہ ہے کہ ہمیں اپنا ٹریکر فیکٹرز یاد ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ پین ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس وجہ کو ہم نے روکنا ہے اور اس کی احتیاط کرنی ہے فر ایجامپل اگر بہت زیادہ ٹینشن سے سر میں دد ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ٹینشن نہ لیں سٹریس فل انوارمنٹ سے بچیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں اس کے بعد ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں ناظرین علاج اس کا بہت سے لوگوں نے بتایا ہوا ہے بہت سے اس کی میڈسنس بھی موجود ہیں اور اس کا علاج کئی طریقے سے لوگ کرتے ہیں بعض لوگ مساج کے ذریعے سے کرتے ہیں پین کلرز لوگ کھاتے ہیں اور کچھ پیشنٹس کا تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پین کلرز کھا کھا کر ان کا سر کا درد تو کچھ دیر کے لی ٹھیک ہوتا ہے لیکن کیڈنیز ان کے خراب ہو چکے ہیں تو ایسے لوگ جو دوائی نہیں کھا سکتے ہیں جو کہ موں کے ذریعے سے کوئی دوائی نہیں کھا سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ علاج ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چار چیزیں آپ نے لے لینی ہے سب سے پہلے ہے سرسوں کا تیل اور سرسوں کے تیل کو چولے پر رکھیں گے ایک پاؤ سرسوں کا تیل ہم لیں گے اور اس کو دیچکی میں رکھ کر دیچکی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پر چولے میں رکھ دیں گے جب وہ نیم گرم ہو جائے گا نیم گرم ہو جائے گا تو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے جس کو رتن جوت کہتے ہیں یہ آپ کو سکرین پر لکھا وہ نظر بھی آرہا ہے اس کا نام ہے رتن جوت یہ دس سے پندرہ گرام کے برابر ہم نے تیل میں اس کو ایڈ کر دینا ہے جیسے ہم اس کو ایڈ کریں گے اور چمچ سے اس کو مکس کریں گے تو اس کا کلر آ جائے گا آئل کے اندر دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کرنا ہے کہ اس میں چھوٹی الائچی کا پاودر ایڈ کرنا ہے لیکن اس کو ایڈ کرنے سے پہلے ہم نے چولے سے اتار لینا ہے بہت تیز بوائل نہیں کریں گے نیم گرم رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں ورنہ یہ اس کے مٹیریل ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ جل جائے گا تو نیم گرم ہی حالت میں ہم نے اس کو چولے سے اتار لیا اس میں ایک چیز ایڈ ہو چکی ہے دوسری چیز جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے چھوٹی الائچی کا پاودر وہ بڑی چمچ جس کو ٹیبل سپون کہتے ہیں وہ ہم نے دو چمچ اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کو مکس کریں گے اور آخر جو چیز ہے جو تیسے نمبر بر جو چیز ہم آئل میں ایڈ کریں گے وہ ہے کافور کی گولیاں تین گولیاں جو نورمل سائز کی ہوتی ہیں ہم نے اس کو ہاتھ سے پیس کر اس آئل میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے یہ آئل کی فرسٹ سٹیج آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم یہ کریں گے کہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ایک بوٹل میں ڈالیں گے بلو گر کلر کی بوٹل میں اس کو ڈال کر دو ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے اس کے بعد یہ استعمال کرنے کے لائک ہوگا یعنی کہ جس ٹائم جب درد ہوگی اس ٹائم پہ یہ سر پہ لگانا ہے انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا ہربل ریمیڈیز میں فیل وقت اتنا ہی حکیم عمرزوان کو اجاز دیجئے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بسان آئی ہوگی اللہ حافظ